جی السلام علیکم اچھا بیٹا میں نے آپ کا ہوم بک چیک کر لی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھا کام کی ہوئے دونوں علیف بار جیم کا تھوڑا سا مسئلہ ہے باقی تو آپ پہ دونوں علیف بار ٹھیک ہے اور جیم بھی ٹھیک ہے نہیں جیم کا تھوڑا سا مسئلہ ہے دال دونوں آلموس ٹھیک ہے انیس بیس کا اس میں مسئلہ ہے را ٹھیک ہے سین ٹھیک ہے سواد بھی آلموس ٹھیک ہے تو وہاں زواں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور آئین میرا خیال ہے آپ نے لکھانی ہوا فے میں بھی مسئلہ ہے اور کاف میں بھی مسئلہ ہے تھوڑا سا چلیں اب ان میں میں بتا دوں کہ کہاں کہاں مسئلہ ہے جیم کا یہ مسئلہ ہے بیٹا جی کہ اس کو نا یہاں سے ایسے رکھ گیا ہے ایدھر سے نا یوں ایسے یوں لے گئے ہو اس کے بعد نا آپ کیا کام کر رہے ہو آپ ایدھر سے یوں لے جا کے نا اس کو یہاں سے بہت ہی زیادہ پیچھے لے جاتے ہو اچھا بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے آنا ہوتا اس کو یہی سے جو ہے نا وہ ایسے لے کے آتے ہوتے ہیں یوں یہ ڈیڑھ گاتھ ایدھر سے نا ایدھر جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلکہ تھوڑا زیادہ یہ ہو گیا لیکن مطلب کہ پھر بھی یہ آلموس ٹھیک ہے کم بند سے ڈو سکتے ہیں اتنا ہوتا یہ تو یہ یہاں سے آپ اس کو یوں کر کے نا ایدھر سے یہ دیکھیں آہستہ اس کو یوں ایسے بری کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں ہم یہ پورا ڈیڑھ گتھ بن گیا ٹھیک ہے یہ تو اس طرح ہوتا ہے یہ تو یہاں پہ بھی ایک گتھ کا فاصلہ آ گیا یہ ہوتا ہے جین کی شیف ہوتی ہے اچھا آپ کا آگے تھا کس میں مسئلہ تھا باہ بھی ٹھیک ہے جین دال ٹھیک ہے رے ٹھیک ہے سین ٹھیک ہے سوار ٹھیک ہے توانز وہاں توانز وہاں کے اندر نا یہاں سے ادھر جائے گئے یہاں ہلکا سا ایسے نکال گئے نہیں اس کو ایسے اور یہ پورشن میں مسئلہ ہے اس کو آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں سیکونس کے ساتھ ایسے لے کے آنا ہے اس کو یوں کر کے یوں نہیں کرنا یہ غلط ہو جائے گا ایسے سیکونس کے ساتھ ہے ایسے خوبصورت لگنا چاہیے ایک سٹروک لگنا چاہیے اچھا جی آگے ہے فے فے کو آپ نے یہاں سے یوں کرنا ہے اوپر سے اس کو یوں گمانا ہے اور یہاں سے آپ اس کو یہ دیکھیں ایک سیکونس کے ساتھ ایک اس اینگل کے اوپر آپ نے لے کے آنا ہے اور یہ دیکھیں نا ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے نا اور یہاں سے کر دیکھا دے تو یہ ایک قد کی گہرائی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ کی مرضی آگے آپ یہ بلد بنانا چاہیں یا پھر یہ بلد بنانا چاہیں دونوں ٹھیک ہیں غلط کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فے ہو گیا اس کے بعد ہے جی کاف کاف کو آپ نے یہاں سے یوں کرنا ہے اوپر سے اس کو یوں گمانا ہے ادھر سے آپ اس کا دائرہ دو قد کا پورا بنائیں گے اس کو یہاں سے اوپر لے جائیں گے ایسے ادھر لے جا کہ آپ اس کو یہاں سے ایسے کر دیں گے یہ دو قد دو نکتے اس کے ہو گئے تو یہ دیکھیں نا سنٹر میں دو قد پورا اس کا فاصلہ ہوتا ہے اچھا کاف بھی ہو گیا فے کاف ڈنڈے والا کاف تو اس کو آپ نے یہاں سے یوں لے کے آنا ہے ادھر سے آپ اس کو یہاں سے یوں لے کے آئیں گے ادھر سے آپ اس کو یوں لے کہیں گے ادھر سے آپ نے پھر اس کو ایسے کرنا ہے اور یہ آپ کا لام اس طرح ہوتا ہے یہ لام ٹھیک ہے جی یہ پہلے لام ہو گیا اسی لام کے اوپر آپ نے ایک ڈنڈا ایڈ کرنا ہے یوں اور اس کو یوں کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے ڈنڈا اوپر بنتا ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ ہوتی ہے بیسیکلی ایسے کرو ٹھیک ہے یہ سنٹر سے یہاں سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے ادھر سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یوں اور دوسری دونوں سائیڈوں سے یہ تھوڑا بریک ہوتا ہے ایسے اور اس کو یہاں سے یوں کر دیتے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا کاف کا جو ہے نا وہ ماملہ اوکے ہو جائے گا جیم توازوان فے کاف اور ڈنڈے والا کاف یہ ہو گیا کاف بھی ہو گیا لام بھی ہو گیا چلیں اتنا کاف یہ باقی انشاءالکل آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے نا تباتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کا کیا توہ دائیں آپ کو بتا دیتے ہیں